اسلام علیکم شان علی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو کوئی عام سی لڑکی یا خاتون اگر کسی چینل پر نیوز اینکر بننے کے لیے اپلائے کرتی ہے تو اسے کس طرح انٹرویو لیا جاتا ہے اور اس پر کون سی ڈیمانڈز لاغو کی جاتی ہے میڈیا میں جتنی بھی لڑکیں ہیں لڑکیں نیوز کاسٹر ہوں یا ہوسٹ ہوں کچھ لیول پر جن کے ہیر اسٹائل آلہ ہوتے ہیں جن کو کمپنی رہنے کے لیے گھر یا فلیٹ آنے جانے کے لیے گاڑی دیتی ہے اس کے علاوہ لاکھوں روپے تنکہ اور کئی قسم کی سہولیات میسر کرتی ہے لیکن کیا وہ نیوز کاسٹر ہیں اس لیے دیتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے ناظرین تقریباً ایک سال پہلے میں نے اسی ٹوپک پر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں لوگوں نے کافی زیادہ سپورٹ کی اور چار ملین سے زیادہ ویوز آگئے تھے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے کسی نے حسلہ افضائی کی اور کسی نے برابلہ کہا اور پروف مانگا اور آج میں انہی سوالوں کے جوابات دینے والا ہوں پروف کے ساتھ کہ خواتین نیوز اینکرز کس طرح میڈیا کے اندر جسم فروشی کرتی ہیں کس طرح اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں دوپٹہ سر پر کیوں نہیں لیتی ان کو کس طرح چینل والے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مرد حضرات جو نیوز کاسٹنگ کرتے ہیں جو اینکر ہیں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح پہلی ویڈیو کو سپورٹ کیا تھا اسی طرح اس ویڈیو کو بھی سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو میڈیا کے بھیانک چہرے کے بارے میں نہیں پتا انہیں پتا لگ جائے اور وہ ہوش کے ناکن لیں دوستو یہ جو تمام تر باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سبھی چینلز کے لیے نہیں ہیں اور سبھی مرد و خواتین نیوز اینکرز کے لیے بھی نہیں ہیں کیونکہ جس طرح پانچوں اگلیاں برابر نہیں ہوتی اسی طرح تمام تر چینلز اور لوگوں کی سوچ بھی برابر نہیں ہوتی کچھ عزتدار نیوز اینکر اپنی قابلیت پر کام کرتے ہیں کچھ مجبوری میں کام کرتے ہیں جب بات عزت تک پہنچ جائے تو وہ نوکری ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کچھ تو ایسی بھی نیوز اینکر ہوتی ہیں جن کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ پہلے سے ہی ان چیزوں کی عادی ہوتی ہیں اور تیسری پوزیشن ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ٹیلنٹیٹ تو ہوتے ہیں لیکن ان کو جان بوجھ کر سائٹ پر رکھ دیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور وہ نوکری کھونے کے ڈھر سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گربت کے دائرے سے نکلنے کے لیے سب کچھ سہتی ہیں اب یہاں پر پاکستان میں دو طرح کے چینلز ہیں ایک تو وہ چینلز جن کے مالکان اور منیجمنٹ بہت عزتدار اور اچھی ہوتی ہے لیکن ان چینلز کی ریٹنگ انتہائی کم ہوتی ہے اب ریٹنگ کم کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہاں جو لڑکیاں خبریں پڑتی ہیں وہ دوپٹے یا برکھے میں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا اور دوسرے چینلز وہ ہوتے ہیں جن کی ریٹنگ کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے وہ ریٹنگ اس لیے زیادہ ہائی ہوتی ہے کیونکہ وہاں جو لڑکیاں خبریں پڑتی ہیں یا پروگرام کرتی ہیں وہ دوپٹہ نہیں لیتی اگر دوپٹہ پہنتی بھی ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے وہ جو میک اپ کراتی ہیں وہ نئی نویلی شادی کی دلہن سے بھی اوچھا ہوتا ہے ان کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ جسم کے تمام ترسامہ نظر آتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ ان کے چینلز کو دیکھتے ہیں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان ان چینلز کے ساتھ لنک میں ہوتے ہیں یعنی ان چینلز والوں کے لیے سونے پہ سوہا گا اشتیارات ملے نہ ملے اگر کسی سیاستدان کو لڑکی پسند آگئی تو اسے ون نائٹ اسٹین پر بیچ کر لاکھوں روپے کما لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لڑکی کی پروموشن بھی ہو جاتی ہے وہ ایک چھوٹی سی رپورٹر سے ڈائریکٹ نیوز بلیٹن یا پھر کسی بڑے پروگرام کا حصہ بن جاتی ہے دوستو یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ کافی عرصے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں تقریباً ڈیڑھ سال پہلے میرے ایک دوست نے کہا کہ شان بھائی میری ایک جاننے والی پڑوسی لڑکی ہے وہ پہلے نیوز انکر تھی لیکن اب اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے کیونکہ میڈیا میں اس کے ساتھ بہت برا ہوا آپ آئیں اس سے حقیقت سنیں اس سے انٹرویو لیں اور اس پر ایک ویڈیو بنائیں اس کے دوسرے دن ہی میں اپنے دوست کے پاس چلا گیا وہاں لڑکی سے ملاقات ہوئی باتیں ہوئی اور میں نے محترمہ کو انٹرویو کا کہا تو انہوں نے فوراں منا کر دیا انہوں نے کہا کہ میں اپنی عزت کی وجہ سے منظری عام پر نہیں آ سکتی باقی جو حقیقت ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ اس پر ایک ویڈیو بنا دو اس لڑکی نے کہا کہ دوہزار سترہ میں میں نے اپنے کیریئر کا آگاز ایک رپورٹر کے طور پر کسی چھوٹے موٹے چینل سے کیا تھا کافی سارا عرصہ میں اسی طرح کام کرتی رہی پھر اچانک میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے کیریئر کو بڑھایا جائے کیوں نہ میں بھی ایک نیوز اینکر بن جاؤں یا ٹی وی شو ہوسٹ بن جاؤں پھر اس کے بعد میں نے ایک بڑے نامی گرامی نیوز چینل کو جوائن کرنے کا سوچا اور وہاں میں انٹریو دینے پہنچ گئی میں تمام تر رکوائرمنٹس پر پوری اتری لیکن پھر بھی مجھے اسٹینڈ بائی پر رکھ دیا گیا اس کا کوئی بھی ریزن یا وجہ نہیں بتائی گئی مجھے کہا گیا کہ آپ ویٹ کریں اور آفس ورک پر توجہ دیں تقریباً بیس دن میں نے آفس ورک میں کام کو سمجھا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ مجھے نوٹ کر رہے ہیں میں نے سوچا کہ میں نہیں ہوں شاید اسی وجہ سے نوٹ کر رہے ہوں گے پھر کچھ دنوں بعد مجھے میٹنگ کے لیے بلائے گیا مجھے کہا گیا کہ اگر آپ نیوز کاسٹر یا انکر بننا چاہتی ہیں تو کچھ رولز ہیں جن کو آپ نے فولو کرنا ہوگا میں نے انکار نہیں کیا اور میں نے کہا جو بھی رولز ہیں میں ان کو فولو کروں گی پھر انہوں نے کہا کہ پہلے آپ سن لیں کہ رولز کیا ہیں انہوں نے کہا کہ کپڑے آپ کو جو ہم دیں گے وہ پہننے ہوں گے بولنا آپ کو وہ ہوگا جو ہم کہیں گے رہنا آپ کو وہاں ہوگا جہاں ہم آپ کو رکھیں گے اور کرنا آپ کو وہ ہوگا جو ہم آپ کو بتائیں گے اور اس سے بھی پہلے کچھ ٹیسٹ ہیں جو آپ کو کلئر کرنے ہوں گے اگر آپ پاس ہوگئی تو پرسوں سے آپ جوب کر سکتی ہو تو ناظرین جانتے ہیں کہ ٹیسٹ میں کیا تھا ٹیسٹ میں اپنی پوری بوڈی بینا کپڑوں کے دکھانی تھی اپنے فگر کے شیپ کو اس لیے دکھانا تھا کہ لوگ آپ کو ٹی وی پر دیکھ کر اٹریکٹیو ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ زیادہ تر لوگ ان کے چینلز کی نیوز اس لیے دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کو تھندک دینے کے لیے بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوتی ہے اگر آپ لوگ تھوڑا دیان سے دیکھو تو محسوس ہوگا کہ کوئی بھی لڑکی سر پر دپٹا لیے ہوئے نظر نہیں آئے گی ان کا ہیر اسٹائل اور ان کی ڈریسنگ اتنی فٹ ہوگی کہ جسم کے تمام فیزیکلی ریلیشن بنانا چاہتے ہیں اس بات کو تھوڑا مقتصر کرتے ہیں کہ اس لڑکی نے یہ سب کچھ کر لیا بہت سی لڑکیاں کر لیتی ہیں یہ سب کچھ اپنا مستقبل بنانے کے لیے اور اس نے کہا کہ اس نے اپنے کیریئر کے اینڈ تک تقریباً تیس لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا صرف اپنے گھر کا چولا جلانے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ یہاں سب کچھ چلتا ہے یہاں کوئی بھی دودھ کا دلاوہ نہیں ہے جو بھی اوپر جانا چاہتا ہے اسے اسی طریقے سے ہی جانا پڑتا ہے یہاں پر میرٹ تو لا پتا ہے کیونکہ فرسٹ انٹرویو میں ہی پتا چل جاتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی اس فیلڈ میں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے اور ویسے بھی اس کرپٹ ریڈی ہوتی ہے اسے دیکھ کر ہی بولنا پڑتا ہے تو اتنا مشکل نہیں ہے ہر چیز پہلے سے ہی ریڈی ہوتی ہے اور ناظرین خاص بات یہ ہے کہ اگر کسی کو پروموشن چاہیے تو اسے سیاست دانوں کی راتے رنگین بنانی پڑتی ہیں اسپونسرشپ حاصل کرنے کے لیے میڈیا نے الگ سے لڑکیوں کو رکھا ہوتا ہے اگر کوئی اسپونسرشپ دینے والی کمپنی بولے کہ فلان نیوز کاسٹر کو بیج دو تو ان کو بیج نہ ہوتا ہے کیونکہ سیاست دان اور ایسے ہی پاور والے بندے ٹی وی دیکھ کر ہی سلیکٹ کرتے ہیں کہ لڑکی پسند ہے یا نہیں اور جو ان کو پسند آ جائے تو اس کی چاند ہی ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیوز کاسٹرز آئے روز چینج ہوتی رہتی ہیں اور لڑکیوں کو یہ سب کچھ تب تک کرنا پڑتا ہے جب تک ان کی اپنی پہچان نہ بن جائے اور ناظرین دوسری بات کہ لڑکوں کو کیا کرنا پڑتا ہے ایک نیوز اینکر یا پھر ہوسٹ بننے کے لیے تو اس کا مقتصر جواب یہ ہے کہ مرد حضرات کو لڑکیوں کی طرح تو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑتا لیکن ان کو جو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بہت مشکل ہے لڑکیوں کی طرح انہیں فوراں ترقی نہیں ملتی انہیں شروعات میں ہی گاڑی گھر اور لاکھ روپے تنکھا کی آفر نہیں ملتی وہ بیچارے تو سالوں سال کسی چینل پر چھوٹے موٹے کام ہو یا پھر رپورٹر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی میڈیا کے مرد حضرات کو بہت پاپڑ ویلنے پڑتے ہیں تب ہی جا کر وہ کسی مقام پر پہنچتے ہیں دوستو ہر طرف یہی حال ہے ہر طرف حوص کا بازار گرم ہے چاہے کوئی بھی جگہ ہو نیوز چینل ہو فلم انڈرسٹری ہو شاپنگ مالز ہو ایجوکیشن ہو ہسپیٹلز ہو کوئی بھی جگہ ہو ہر طرف یہی حال ہے یہ لوگ انسان تو ہیں پر منافق بہت ہیں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دے اور ہر کسی کی ماں بہن بیٹی اور بیوی کی عزت کی حفاظت کرے آمین فی امان اللہ